دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماج ایک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مددے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کے بجائے ہم اکثر ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مددوں پر کھل کے چرچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیاں کے حل ڈھون سکیں اس بات کے مدنظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدنشیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ موسیقی موسیقی دوستو آج ہمارا دیش ایک اعتحاسک موڑ پر کھڑا ہے کچھ ہی دنوں میں عام چناؤں ہوں گے دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر پھر اپنے لیے ایک نئی سرکار کا چناؤں کرے گا ہر ناغرک کو اس کا ایک حصہ بننے کا موقع ملے گا اور آج ہماری آرڈینس میں دیش کے ہر پرانت کے لوگ یہاں پر موجود ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا تینکیو سو مچ فور جوائننگ آس دوستو مجھے بتائیے کہ ایک اچھے نیتا ایک اچھے لیڈر کی کیا قولٹیز کیا خوبیاں ہونی چاہیے سیلفلسنس ہونا چاہیے ایک چلی سوارتھی نہ ہو سوارتھی نہ ہو جی اور کوئی بتائے گا مجھے نیتا ایسا ہونا چاہیے جو کرپ نہ ہو کرپ نہ ہو بلکل صحیح آپ بتائیے ہمارا نیتا ایسا ہونا چاہیے جو پیسے نہ دے اور ووٹ کے بعد پیسے نہ لے دوستو یہ ہماری اچھا ہے ہمارا سپنا ہے کہ ہمارے نیتا ایسے ہوں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کئی سارے جنر پرتنی دی جنہیں ہم قانون بنانے کے لیے چنتے ہیں خود قانون کی آنکھوں میں آروپی ہیں دوستو ای ڈی آر یعنی اس وشے پر کئی سالوں سے کام کر رہی ہے میں نیتا دینا چاہوں گا آج کے ہمارے پہلے مہمان کو ای ڈی آر کے ایک فاؤنڈر ممبر پروفیسر جگدیب چھوکر پروفیسر چھوکر انڈین انسٹوٹ آف مانیجمنٹ اہند آباد کے ڈیریکٹر انچارج رہے چکے ہیں بہت بہت شکریہ سار ہمارے ساتھ جڑنے کا مجھے بتائیے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف کرمنل کیسز چل رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتا کیا دوں میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں ہماری پارلیمنٹ میں پانچ سو تیتالیس لوگ سوا میں ایم پی ہیں ان میں سے ایک سو باسٹ یعنی کہ تیس پرتیشت جن کے خلاف کرمنل کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں اس وقت تیس پرتیشت یہ بڑی شاکنگ بات ہے مجھے بتائیے کہ یہ ٹرینڈ جو سلسلہ ہے یہ یہ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں اب یہ بھی دیکھ لیجئے اس سلسلے میں دو ہزار چار کی جو لوگ سوا تھی اس میں ایک سو انتیس تھے لیکن دو ہزار نو میں ایک سو باسٹ ہو گئے تو یہ سنکھا پچھلے پاچھ آج میں بڑی ہے اب آگے بھگوانی بتائے گا کہ دو ہزار چودہ میں کیا ہوگا مجھے بتائیے کہ کیا یہ ایم پیز جو ہیں یہ کچھ ہی پارٹیز تک سیمت ہیں یا الگ الگ پارٹیوں کے ہیں یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بی جے پی میں اٹیس پرتیشت کانگریس میں اکیس پرتیشت شیف سینہ میں بیاسی جنتہ دل یونیٹیڈ میں چالیس کومنیس پارٹی آب انڈیا مارکسیت میں انیس تیلگو دیسہ پارٹی میں تیتیس ہیں جنتہ دل سیکلر میں چیاست ہیں اے آئی ڈی ایم کے چوالیس ہیں ان سی پی کے چوالیس ہیں لیکن کچھ پارٹی ہیں جیسے جھارکھن مکتی مورچہ جن کا سو پرتیشت ہے تو کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کرمنل لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیتی سارے پارٹیز میں کرمنل ایم پیز آپ کے سامنے لسٹ ہے یہ تو بڑی شاکنگ بات ہے یہ کہاں کہاں ہو رہا ہے مطلب کچھ ہی راجوں میں ایسا ہو رہا ہے یا دیش بھر میں ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو دیش کا نقشہ دکھا دیتا ہوں یہ جو لال حصے ہیں جی ان میں پچیس پرتیشت سے زیادہ ایم پی کرمنل کیس والے ہیں آپ دیکھ لیجئے دو تین سٹیٹ اوپر ہیں اور چار چھے نیچے ہیں جو پیلے والا ہے اس میں دس پرتیشت سے پچیس پرتیشت ہیں اور ہرے والے میں دس سے کم ہیں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیش کا کوئی بھی سٹیٹ سفید رنگ میں نہیں ہے سو ہر پارٹی میں ہے یہ میں کہوں گا بیماری اور ہر پرانت میں ہے تو یہ جو کرمنل کیسز ہیں ان کے خلاف یہ چھوٹے موٹے کیسز ہیں یا کس قسم کے کیسز ہیں چھوٹے موٹے ہوتے تو پھر ہم بڑا خوش ہوتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں خاص طور پر پولٹیشن کہ یہ تو ہم دفعہ ایک سو چوالیس میں جب جلوس نکالتے ہیں ہمارے خلاف کیس کر دیتے ہیں لیکن اس ایک سو باسٹس میں سے چھتر ایم پی ایسے ہیں جن کے خلاف ہتیا کرنا یعنی دفعہ تین سو دو ہتیا کی کوشش کرنا اٹیمپ ٹو مرڈر دفعہ تین سو سات کیڈنیپنگ کسی کو اگواہ کرنا اٹھا کے لے جانا ہیومن ٹرافیکنگ لوگوں کو ادھر سے ادھر خرید فروک کرنا اور ڈکیتی ڈالنا اس قسم کے کیسے ہیں عدالتوں میں چل رہے ہیں جن میں چارجز فریم ہو چکے ہیں یہ صرف ایف آئی آر دز نہیں ہوئی ہے چارجز فریم ہو چکے ہیں اب یہ سیریانز ہے کہ نہیں یہ تو دیکھنے والے جانے اور دیش جانے ان کو ہماری قانون کی حفاظت رکھنی ہے ان کو ہمارے قانون بنانے ان کو وہ کام کرنا ہے جس سے یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کیسے جیئے افسوس کی بات یہ کہ ویدان سباؤں کا حال بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے اس وقت چار ہزار بتیس ایمیلے ہیں ساری ویدان سباؤں کو ملا کے ان میں سے بارہ سو چونسٹھ کے خلاف کرمنل کیس ہیں یہ اکتیس پرتیشت بنتا ہے آپ نے دیکھا تا لوگ سباؤں میں تیس ہے سٹیٹ اسیمبلیوں میں اکتیس ہے ایک پرتیشت زیادہ ہی ہے کم نہیں ہے سر آپ ان نیتاؤں کے اپرادوں کے بارے میں کچھ خاص بات اور بتانا چاہیں گے دیکھئے نیتاؤں کے اپرادوں کے بارے میں میں خاص بتانے لگوں گا تو آپ کا پورا شو ختم ہو جائے گا لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ دو ہزار بارہ دسمبر میں دلی میں ایک حادثہ ہوا تھا ایک عورت کے ساتھ مربیہ کہتے تھے اس کو اس کے بعد ہم نے یہ ڈیٹا نکالا تو اس میں یہ پتا لگا کہ دو ہزار نو لوگ سباؤں الیکشن میں چھے کانڈیڈیٹ ایسے تھے جن کے خلاف جنہوں نے مہلاؤں کے خلاف کچھ اور اپراد کیے تھے اور پچھلے پانچ سال میں ستائیس ایمیلے کے کانڈیڈیٹ ایسے ہو چکے ہیں جن کے اوپر بلاتکار کے مقدمے چل رہے تھے ان کو بھی راجنیتک دلوں کو ٹکٹ دینے میں کوئی اعتراض یا دقت نہیں اس سے زیادہ میرے خال میں دیش کے لیے اور ہم لوگ ناغریگوں کے لیے شرم کی بات کوئی اور ہے کوئی اور نہیں ہو سکتی مجھے بتائیے کہ یہ سب کہاں سے ملی آپ کو یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جاسوسی کر کے یہ کہیں سے نکال لاتے ہیں اور یہ غلط ہے یہ سوچنا ملنا ناممکن تھا انیس سو نینانوے میں اے ڈی آر جس سنسا میں میں کام کرتا ہوں انہوں نے ایک پبلک انٹرس لیٹگیشن داخل کی دلی ہائی کورٹ نائنٹی 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 نائن ان کو وہ بتانا چاہیے تو ڈلی ہائی کورٹ نے ہماری اپیل مان لی تو ہم نے سوچا ہمارا کام ختم ہو گیا اب تو یہ ہو جائے گا پھر ہمیں پتہ لگا کہ بھارت سرکار یونین آف انڈیا نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی اچھا تو سرکار نہیں چاہتی تھی سرکار نہیں چاہتی تھی اور اس اپیل میں ساری راجنیتک دل انٹروینر بن گئے سرکار کی سپورٹ میں تو یہ اچھا ہے اس موقعے میں کم سے کم آپ ان کو ایک جگہ پر لے آئے ہمیں ان کو اکٹھے کرنے کا شریع پوری طرح سے ہے لیکن ہم اس کو اپنا گورم نہیں مانتے تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے اس فیصلے کے بعد بائیس راجنیتک دلوں نے اکٹھے مل کے ایک آل پارٹی میٹنگ کی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ لاغو نہیں ہونے دیا جائے گا اور اگر ضرورت پڑے گی تو رپیزنٹیشن او پیپل ایکٹ جو قانون ہے اس کا اس کو بدل دیا جائے گا تو وہ قانون بدل گیا ہم لوگ پھر سپریم کورٹ گئے اس قانون بدلاؤ کے خلاف پھر تیرہ مارچ دوہزار تین کو سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا پرانا فیصلہ صحیح ہے اس کے بعد یہ ایفیڈیوٹ آنے شروع ہوئے اب جب الیکشن ہوتے ہیں جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہر کانڈیوٹ اپنے نومنیشن پیپر کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ لگاتا ہے دو لگاتا ہے ایک ایفیڈیوٹ جس میں کرمنل کیس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے ایک جس میں اس کے دھن سمپتی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن ان کو اپنی ویسپائٹر دال دیتا ہے ہم وہاں سے لیتے ہیں تو یہ آکڑے آپ کو وہاں سے ملے ہمیں آکڑے وہاں سے ملے بلکہ یہ کہنا چاہیے کینڈیڈیٹس نے خود دیے شپت لے کے دیے کہ جی میں بھگوان کو حاضر نادر سمجھ کے یہ بتا رہا ہوں میرے خلاف پندرہ کیس مرڈر کے ہیں ایسے لوگ ہیں لیکن یہ اگر ستتی ہم دیکھیں تو بہت دردناک اور ڈرانے والی ستی ہے بہت ہی خطرناک ستی ہے پروفیسر چھوکر بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا میں آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا اس طرح سے آپ نے اور ای ڈی آر نے آپ کی سنسطہ نے اس لڑائی میں آپ دھٹے رہے پورا دیش آپ کو شکریہ دھ کرتے ہیں تھانکیو سو مچ دوستو جو ہم نے اب تک سنا وہ آکڑے تھے لیکن ان آکڑوں کے پیچھے کیسے چہرے چھپے ہیں اور کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ایسے اپرادی ایم پیز اور ایم ایل ایس کا شکار ہو جاتے ہیں چھترپور کے ایک مدھیمورگی پریوار میں پلی بھڑی تھی بٹیا ماباپ کی لادلی ہسمک سب کا خیال رکھنے والی اور ہونہار انٹیریئر ڈیزائنر بن کر ماباپ کا نام روشن کرنا چاہتی تھی پتا نے بیٹی کی لگن دیکھ اسے آگے کی پڑھائی کے لیے ایک بڑے شہر کے بڑے انسٹیٹیوٹ میں بھیجا بٹیا اپنی آنے والی زندگی کے لیے کئی سپنے بھن رہی تھی لیکن صرف بیس سال کی عمر میں بٹیا اپنا پریوار اپنے سپنے سب ادھورے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی دو بار ایم ایل اے رہ چکے کوکھیات راجنیتہ بھائیہ راجہ نے سازش کر اس کی حتیہ کروا دی اولاد کو کھونے کا دکھ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا بٹیا کے ماباپ کو نہ صرف اس دکھ کو برداشت کرنا تھا بلکہ اپنی مرہوم بیٹی کو انصاف دلوانے کے لیے ایک مشکل جنگ بھی لڑنی تھی دوستو ہمارے ساتھ ہیں بٹیا کے ماتا پتا مرگیندو جی اور بھارتی جی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان سارے جذباتوں سے پھر سے گزرنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا پر کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا بچی ہماری اپنے آپ کو ملدلہ لڑکی کی کمی پوری کرنے کی پوشش کرتی تھی جی اسی صرف سے ہم نے اسے بھپال بھیج دیا پڑھنے کے لیے وہاں پر یہ بھئی را جا جو ہمارا سگا ماما آپ کا سگا ماما جی ان کی نگاہ بری نیت لڑکی کے اوپر پڑ گئی اس لڑکی نے مچی نے کہا کہ ہم بتائیں گے تمہاری کٹتو جو تم یہ کر رہے ہمارے ساتھ یہ ہم شپ چاپ نہیں بیٹھے رہیں گے اس وجہ سے انہوں نے اس کا مردر کر دی پورا سڑے انترچ کے اس کا اتھیا کرا دی اب تو ہم پوشی بھی کلپنا سپنے بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے جو آپ کے پریوار کے ہیں ہمارے ماما ماما ملتا جو ملت کا کے لڑکی کے نانا بھائی راجہ کے راج نے بیکراؤن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے اب وہ اتتے بڑے گنڈے ہیں وہاں کے پورا مافیا ہے تو دی نیشنال لیول کی پارٹی ڈریکٹلی انکو نہیں دے سکتی تھی ٹکٹ ریجنل پارٹیز نے دی، ساماجوادی پارٹی نے ان کو دی، بھائی راجہ کو ٹکٹ دی، اس سے ویدھائک بھی چننیں گے مگر ری نیشنل لیول کی پارٹی نے ان کی وائف کو ٹکٹ دے دیا بات تو وہ ہی ہوئی تو آپ ایسے پکڑو چاہے گھما کے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ ایک بار آپ جیسے آپ دیکھیں گے اس طرح ہے کہ جو آپ رادی پشت بھومین سے جو لوگ آتے ہیں ان کو سب سے پہلے سرکشہ دی جاتی ہے شاشن کی طرف سے چاہت ہو گنر لگا دیں گے پولیس والے آپ باتائیے اب یہ بھاگتے پر رہے تھے پولیس سے کچھ دن پہلے اب پولیس ان کی سرکشہ میں لگی ہے ان کی سرکشہ کی جیرورت نہیں ہے عام آدمی کو سرکشہ کی جیرورت ہے ان سے ایک ایسے تھا ان کے خلاف جو انہوں نے میٹ سرونٹ کو ابجل گئی تھی تو سوسائیٹ اپیٹمنٹ تو سوسائیٹ 306 کے انترگر ان کی پتن کی خلاف بھی یہ دھاراتی جو بدھائک آشوارانی اب ایسے لوگوں کو سرکشہ بہت بڑا منجا ان کے خلاف ایسے اس قسم کے آروپوں کے کتنے کیسز درج ہیں درج مطلب جو سیشن ٹائل ہیں سیریس آفینسز ہیں وہ ہیں قریب 82 بیاسی اور اس میں سب شامل ہیں اپرن لوٹ بلاتکار ہتیا ہتیا کی کوشش آمز ایکٹ آپکاری ایکٹ این اے سے انٹی ڈکویٹی سب سب شکریہ مگر جیسا کہ ہوتا ہے کہ بے لیل ہو جاتی تھی جوانت ہو جاتی تھی بری ہونے کے بعد اپنے شان بتاتا ہے کہ میں نے دن دھارے اٹھوایا تھا وہاں سے کیا کر لیا پلس نے پیدا تو اب آدمی کی دماغ میں بھی بھے گھل جاتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں اس کے خلاف اب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہوگا تب جب آپ اس کے خلاف دوائد ہوگے عدالت کیسے قدم عدالت کو تو ثبوت چاہیے جب آپ کوئی ثبوت آئیں گے نہیں ان کے خلاف ان کے بھی ہاتھ بندے ہوئے ہیں عدالت کی بھی ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو آپ کا مطلب یہ جتنے یہ آروپ ہیں ان پر یہ پروو نہیں ہوئے کبھی کیونکہ 115 مقدمیں ہر طریقے چلے ہیں اور کبھی کسی نے کہیں کوئی گواہی نہیں دی تو آپ پہلے وقتی تھے جنہوں نے پہلے کیس پہلا کیس ہے یہ جب ان کے خلاف کہیں کسی نے گواہی دی ہے بہت ہمارے اوپر طویت رہے کے دباؤ پڑے جی مستداروں کے اور بھی وہ دھر دھر سے کہ ارے وہ اتتا وڑا گنڈا ہے آپ اس کو ڈر نہیں لگتا ہے آپ راجی نامہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو ہم نے کہا ہم تو ہمارا جو کچھ نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا پہتو لوٹ کیا آنا نہیں مگر ہم کسی اور دوسرے کے ساتھ یہ نہیں ہونے نہیں اگر کسی اور نحمت کر لی ہوتی اس سے پہلے تو ہم بچ جاتے اب اگر ہم چپ ہو جائیں گے اس کا کام ہی ہے کسی اور کے ساتھ کرے گا تو ہم پھر ہم لوگوں نے تیہ کر لیا کہ کیا کر لے گا جان نہیں لے لے گا جان تو ویسی لے لی پھر ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ست ہے ہمارے ساتھ نیا ہے ہم اس کو سوڑا دلائیں گے اور اس کیس میں بھی اس کو کنوکشن ہوا ہے لوگر کورٹ سے لوگر کورٹ میں کنوکشن ہو گیا اور کیا سزا ملی ان کو آجیون کارواز لائف سینٹنس دوستو ہمارے ساتھ بڈیا کی بوا بھی ہیں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کھوئی ہے پر اس میں اکیلے ہم یہ لڑائی لڑتے چلے آ رہے ہیں آج میں اور میرے بھائی میری بھا بھی ہم چار لوگ ہیں جو کھڑے ہیں سماج کے لوگ سے موگ درشک بنے رہتے ہیں مجھے آپ کے تھوڑی یہ سب سے کہنا ہے کوئی بھی اگر کسی کے خلاف ایسی لڑائی لڑتا ہے تو کمساہم ساتھ تو دیجئے آپ کچھ کر نہیں سکتے آپ کچھ لڑ نہیں سکتے ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ کوٹ جائیے گواہی دیجئے کچھ کریے مورال سپورٹ تو دیجئے بلکت سیکھا آپ نے اور آپ کے پریوار نے بڑی ہمت دکھائی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو یہ قدم اٹھائے صرف اپنے لئے نہیں لیکن دیش کی سارے لوگوں کے لئے ساری محلاؤں کے لئے بہت بہت شکریہ ہم ہر ساتھ باتچیت کرنے کا تھانکیو سو مچ دوستو مریگند جی اور ان کے پریوار کی ہمت اور سہس کی وجہ سے اس کیس میں اپرادی کو سزا ہوئی لیکن اکثر ایم پی یا ایم ایلے ہونا اپنے آپ میں ایک سرکشہ کبح کی طرح ہوتا ہے تو ایک ایسا نیتہ جو ستہ دھاری پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کے خلاف کاروائی کرنے میں کیا کیا دکتیں آتی ہیں ایک پولیس ادھکاری سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے میں نیوتر دینا چاہتا ہوں شری ڈی این گوتم جی کو جو بیہار کے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس رہ چکے ہیں گوتم صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ جب ایک اپرادی پاور میں آتا ہے ستہ میں آتا ہے تو پولیس کے کام پر کیا اثر پڑتا ہے آپ ایسا سمجھئے کہ پورا جیون درسن بدل جاتا ہے سب کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے کانون کی کتاب خارج ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ شیطان کی کتاب جگہ لے لیتی ہے کانون کو سری شاشن کرا دیا جاتا ہے جب اس جاب میں آیا شروع بے جی اس سمجھ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ رول آف لو نام کی دراصل چیز کتابوں میں پائی جاتی ہے یہ بالکل فکشن ہے یہ تلسم ہے اس کا کوئی وجود تھوڑی بہت کہیں کہیں دیکھ جاتا ہے امیدوں پر دنیا قائم ہے تو رول آف لو اس امید کا نام ہے جس امید پر دیش چلنا ہے کافی دنوں پہلے کی بات ہے ایک گھٹنا ہوئی ایک بینگ ڈکیتی ہوئی نبی لاکھ رفع تھے اور یہ گھٹنا ایٹیج کی ہے اس سمجھ نبی لاکھ کا مطلب ہوتا تھا بہت بڑی رقم ہے بہت بڑی رقم تھی اس سمجھ کے لیے اس ڈکیتی کا مال ایک کار میں ایک ماننے بدھائی جی اپنی کار میں لے کے چلے راستے میں وہ دو جلہ دو پار کر گئے تیسرے جلے میں وہ تھانے دار سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا یہ گاڑی بدھائی جی پیسے زیاد پکڑا گئے نبی لاکھ پکڑے گے گاڑی نبی لاکھ بالکل وہ پکڑ کے تھانے لے آیا تب تک اس کے ایس پی صاحب کا فون آ گیا کیونکہ ایس پی صاحب کو پٹھنا سے فون آ گیا تھا بہت سوچ کا کہ تمہارا اب سر پاگل ہو گیا ہے اس کو پتا نہیں کس پہ ہاتھ ڈالنا ہے چھوڑ دو اس کو اسے میں نہیں چھوڑ سکتا میں کیا جواب دوں گا اوپر والے کو اب پرولم یہ آ جاتی کہ یہاں دو اوپر والے ہیں ایک سب سے اوپر والا ہے جس کو لوگ پہلے کبھی ڈرا کرتے تھے لوگ کہ اوپر والے جواب دینا ہے اب آج کل اوپر والا بہت نیچے ہوتا ہے تو اس پی صدح تھانا چلے آئے اچھا خود آگئے خود آگئے انہوں نے روج رامشاہ لے لیا تھائندار سے اس ورور رامشاہ میں لکھا کہ بھائی ایک گاڑی آئی تھی اس میں کچھ فیکٹ نہیں دکھے اور اس کو ریلیج کر دی جس کا کہاں ان کو پکڑ کر کے سجا دلانا ہے اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی اس لئے میں نے کہا کہ کانون کی کتاب خارج شیطان کی کتاب نے اس کی جگہ لے لی اپراد ہی پارفل لوگ مشینری ان کا ایک ایسا خطرناک کوکٹیل بن کے تیار ہو گیا ہے جو سماج کے لیے بہت جہریلی شراب کا کام کر رہا ہے سسٹم کو اس طرح انہوں نے توڑنا مروڑنا سرو کر دیا کہ سارو جن ایک سمپتی جو تھی سارو جن ایک سنسادھن تھے یہ نیجی ہاتھوں میں کھسکنے لگ گئے بس اس کا والوم اتنا بڑھ گیا کہ اب دیس اس کے سامنے میں بلکل آسہائی جیسا ہو گیا بلکل اوور ہیل ہو گیا اور اب اتنا ہو گیا کہ کانٹ ٹیک اٹ ابھی کینسر کی طرح فائل گیا پورے باڈی میں اس کا جہر فائل چکا ہے جہاں آپ گلت کرتے ہیں تو آپ کی حمد کا دسہ بدل جاتے ہیں ادربائیج اگر ایک آدمی طاقت سے کھڑا ہو جائے تو میں نے دیکھا ہے پوری ببستہ ہیل جاتی ہے بلکل صحیح کہ آپ کیونکہ سچائی میں طاقت ہے بہت بہت شکریہ گوٹم صاحب ہم سے باتشترائیں گا تینکیو سار دوستو اب میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں ایک سو باسٹھ ایمپیز سنصد میں جو آروپی ہیں جو ان پولیس افسروں کا تبادلہ کرا سکتے ہیں جن کا کام ہے ان کے خلاف کاروائی کرنا اس حالت میں ہے قانون ویوستہ چہاسٹھ سال پہلے آزادی کی لڑائی لڑنے والے ہمارے پروجوں کا ایک سپنا تھا آج وہ سپنا ہمیں بکھرتا ونظر آرہا ہے کیسے پہنچے ہم اس دلدل میں اور نکلنے کا راستہ کیا ہے آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک شوٹر تھا وہ شوٹر بعد میں ایمپی ہوا تو وہ فون کرتا تھا اخبار کے دفتر میں جداد بھائیہ کئی دن سے ہمارے بارے میں کچھ چھپا نہیں ہے کچھ کانڈ کر دیں کیا بولا جسا مارکٹ ویلیو بنی رہتی ہے نا تھوڑی چناؤ لڑنا ہے نا بھائیہ دوستوں جب ایک اپرادی ستہ میں آتا ہے تو وہ کانون سے کس طرح کھلوار کرتا ہے یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں لیکن وہ نیتا جو سچا ہے ایماندار ہے اور اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے ماحول میں اس پر کیا بیٹھتی ہے 15 جون 2013 کے دن بیہار کے پورنیاں زلے میں سبہ سے ہی لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے موقع تھا چار بار ایم ایل اے رہ چکے لوگ پریہ نیتا اجید سرکار کی پندروی پنیتی تھی کا انہیں یاد کر علاقے کی جنتہ کا دل ایک بار پھر بھاری ہو آیا تھا وہ مسیحہ تھے بھگوان سمجھے بھگوان کا طرح تھا سب کا دکھ کو وہ سنتے تھے کسی کوئی بیمار ہے تو اس کو علاق جا کے کرواتے تھے اجید سرکار جنتہ سے الگ ان کے اوپر بیٹھے کوئی نیتا نہیں تھے بلکہ جنتہ کا ایک حصہ تھے اپنی نیجی زندگی اسی سادگی اور ابحاو میں گزارتے تھے جس طرح وہ جنتہ جس کا وہ پرتندہ دفت کرتے تھے اجید سرکار نے لا کے یہاں بسایا ہم لوگ کو کیونکہ ہم لوگ بے گھر تھے اجید سرکار کے جیسا ہو جائے ہیں تو ساتھوں جنب میں نہیں ملے گا آخر میں گریبوں کے حق کی لڑائی لڑنے والے اس نیڈر نیتا نے ایک دن ان کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے دی آج بچی ہے تو بس لوگوں کے دلوں میں ان کی یادیں اور آنکھوں میں آنسو ایسا کیا تھا اجید سرکار میں جو آج پندرہ سال بات بھی پورنیا کی جنتا ان کی کمی محسوس کرتی ہے دوستو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اجید سرکار جی کے بیٹے امید سرکار امید جی آپ نے انہیں نیتا کی روپ میں نہیں ایک پتا کی روپ میں دیکھا ہے ہمیں بتائیے کہ آپ کے بچپن میں آپ کے گھر میں کیا ماحول تھا کیسا ماحول تھا ہمارے پتا جی انہیں سو اسی میں چناؤ جیتے تھے اور انہیں سو اسی سے لے کے وہ چار بار چناؤ جیتے پندرہ سال الیکشن جیتنے کے بعد وہ خود اپ کا گھر نہیں کھڑیت پائے ہم لوگ بھارا کے گھر پہ رہتے تھے جس کا کرایا تھا چھو سو روپیا اور ہمارا گھر چلتا تھا چونکہ ہماری ماں جو ہیں وہ ٹیچر تھی جی امید جی آپ کی بچپن کی کوئی عاد ہے اپنے پتا جی کے ساتھ جو آپ ہم سے باتنا چاہیں گے ہمارے پورنیا میں میں کرکٹ کھلتا تھا اور کرکٹ میں ایک بار میچ ہوا فائنل میچ تھا جس میں چیف گیسٹ کے حساب سے بابو جی کو بلایا گیا تھا اور ساتھ میں مجھے آوارڈ بھی ملنا تھا پا کے ہاتھو تو پاپا آئے نہیں اس میچ میں اچھا بعد میں جب ان کی ملاکات ہوئی اس پی آئے تھے گھر پہ تو انہوں نے بابو جی سے پوچھا کیا جیدہ آپ آئے نہیں ہم لوگ سب وہی پہ تھے تو انہوں نے کہا کی میرا بیٹا وہاں پہ کھیل رہا تھا وہاں پہ جائیں گے اس کو آوارڈ دیں گے تو لگے گا کہ ہم پرموشن کرنے ہیں اس کا اس لیے وہ نہیں گئے اس لیے وہ نہیں گئے تو میں نے پاپا سے کہا ٹھیک ہے یہ کام کیجئے آپ مجھے کیوں پرموٹ کیجئے گا الیکشن کے ٹائم میں میں بھی آپ کو پرموٹ نہیں کروں گا تو ان سے جو میں نے کہا تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا بیٹا دیکھو اگر تم مجھے پرموٹ نہیں کروگے تو کیا ہوا میرا تو ہجاروں ہجار بیٹا ہے پورنیا جلے میں وہ لوگ کرے گا آپ کو کیا یاد ہے کہ جب وہ الیکشن لڑتے تھے تو کس طرح سے الیکشن لڑتے تھے چناؤ لڑنے کے لیے پاپا کے پاس پیسہ نہیں تھا تو وہ لال گمچھا خریدتے تھے اور لال گمچھا خرید کے وہ ہر چوک چوڑھا پر لگا دیتے تھے رکھ دیتے تھے کہ چناؤ لڑنا ہے پیسہ نہیں ہے جو مجھے ایک بھوٹ دے گا وہ مجھے نوٹ کا ایک سکھا وہاں رکھ دو ایک روپے کا ایک سکھا رکھ دو وہ گمچھے میں گمچھے میں انسٹرکشن دیا گیا تھا لوگوں کو ایک ہی سکھا لینا تو سویبی نے کہا بھائیا کہ اگر زیادہ پیسہ آئے گا تو ہم لوگوں کو کمپین میں بھی بندت ملے گا تو بولا نہیں اگر چناؤ کے پہلے ہم کو پتا چلے گا کہ ہم کو کتنا بھوٹ ملے گا اگر ہم لوگ ایک ایک سکھا جمع کر لیتے ہیں تو ایک ایک سکھا جمع کر کے وہ اپنا چناؤ لڑتے تھے جب سارے نیتاں گھومتے تھے تو وہ گھر پہ بیٹھتے تھے تو ان کا کہنا تھا پرچار کے لیے تو ہم اتنا پانچ سال تک پرچار ہی کرتے رہے ہیں جو کام کیے اسی سے پرچار ہوتا ہے تو میرا جو کام ہے میرے سبد سے زیادہ نکلتا ہے جی امی جی میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے یہ بیان کرنا کی طرح مشکل ہوگا پر کیا آپ اس دن کے بارے میں آپ ہمیں بچانا چاہتے ہیں جس دن آپ کے پتا جی کی حتیہ ہوئی تیکھے یہ چودہ جون نائنٹی ایٹھ میں ہوگا تھا تو کسی نے گھر میں آکے بولا کہ اجیدہ کو مار دیا تو میں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا وہاں راستے میں گاری لیف ساید میں جو تھی وہ کھڑی تھی ساید سے سیسا اور اس سے سب ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے دیکھا وہ ایدھر پیٹھے ہوئے اور اس خطر سے جھپ گئے نیچے ہیں جو ان کا ہاتھ پکرنے گیا تو ہاتھ کے اندر ان کو ایک سو ساعت گولی مارا اور ان کو اپنے طرف کھیچا ان کا ہاتھ جو تھا ایدھر سی نالا ٹائپ کا بن گیا تھا تو میرے ہاتھ جو تھا اس کے اندر چلا گیا اور ان کو اپنے طرف کھیچا اور نیچے دیکھا تو دیکھا ماتھا کا پورا سب گیرا ہوا ہے سام میں پانچ سوا پانچ وجہ یہ گٹنا گٹی تھی ساڑے آٹھ نو بج گئے تب تک میں بہت ساڑے پورا پونی اپنے آپ بند ہو گیا پورا راستہ بنگال تک کا راستہ جو ہے بند ہو گیا اور ان کے اندر اتنا آکروز تھا ساڑ کے بیچ میں چوک میں جا کے میں نے ہاتھ جوڑ کے اس دن رات کو یہ کہا کہ دیکھئے کہ اگر ایک بھی گٹنا گٹی ہے تو پورے پیتا جی کا جو کام کیا ہوا سب برباد ہو جائے گا میں اپنا پیتا جی کھو چکا ہوں کسی اور کا کسی کو کھونا نہیں ہے اتنا زیادہ لوگ اس سامنے میں آکروز میں تھے لیکن ایک چیز صحیح لگا کہ ان کے سدھانتوں کو تھوڑا نہیں لوگوں نے کسی نے نہیں ٹوڑا کسی نے نہیں ٹوڑا جو ہتھیارے تھے وہ پکڑے گئے ان کے ساتھ پتا چالا کہ کون ہتھیارے تھے پورنیام سے پورو سانسر تھے پپو یادب ان کو لوہر کوٹ سے ان کو سجا دیا گیا سجا دیا گیا سجا دیا گیا یہ دس سال پہلے کی بات ہے آج پھر ابھی پچھلے سال ہائی کوٹ سے ان کو بائجت بلی کر دیا گیا بری کیا گیا جی سر دیکھیں یہ چودہ سال کے بعد اگر کیس اس ماحول پہ ہو تو جو عام انسان ہے ان کا کیا ہوگا تو ہم کس طرح سے کس سے ہم انساف مانگیں گے ہمارے پاپا جو تھے وہ 1980 سے چناؤ جیتے ہوئے تھے آئے تھے تو 80 میں پہلی وار جیتا 85 90 پپو یادب 95 میں پاپا کے اگنسٹ پورنیا سے کھڑا ہوا اچھا اور اس نے 95 کا الیکشن وہ ہار گئے وہ ہار گئے پاپا جیت گئے پاپا جیت گئے ہمارے یہاں پہ چکی گرامین ایریا ہے تو وہاں پہ جمینداروں کا بڑا بڑا جمین ہے جمیندار کی ایر اپنے نام سے جمین ہے اس کے بیٹے کے نام سے جمین ہے کتے کے نام سے جمین ہے لیکن جو گڑیو آدمی ہیں اس کے نام پہ اس کے پاس گر رہنے کا بھی کہیں جگہ نہیں ہے تو اس کو سیلنگ کی جمین کو دیکھ کے بابو جی نے اسی جمین پہ انہوں نے گھر بسایا پورے پونیا میں کم سے کم نہیں بھی ہجاروں ہجار آپ بہت سارے ایسے آپ نے سنا پہلے انہوں نے کہا انہوں نے میرا گھر بسایا یہ کام بھارت سرکار کا تھا بیہار سرکار کا تھا سیتالیس سے لے کے کوئی بھی سرکار اس کو نہیں کر رہا پایا ٹھیک سے لاغون نہیں کر رہا پایا جو بابو جی نے کر رہا ہے جو عجید سرکار نے دو سال میں کر دیا اور ادھر سے جمینداروں کے پورے یہ در تھا کہ آج اس نے اتنا اتنا جمین نکال کے اتنا ہجاروں لوگوں کو بیٹھا دیا کل ہم لوگوں کا جمین چلا جائے گا تو جو آدمی جمینداروں کے خلاف بہاوبلیوں کے خلاف کرپسن کے خلاف بیچ میں کھڑا رہے غلط لوگ آگے کیسے بڑھیں گے غلط لوگ آگے کیسے بڑھیں گے کیونکہ وہ کبھی کسی سے نہیں ڈڑتے تھے چونکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا جی ہاں اور لاسٹ میں جب میں جب میں نے باڑی دیکھا وہ ان کے چہرے پر ایک ہسی تھی اور یہ گولی لگنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر جب میں وہی چہرہ جو ہے ہم لوگوں کو وہ حوصلہ دیتا ہے امید جی ہماری یہی دعا ہے کہ ہر بیٹے کو عجید سرکار جیسا پتا ملے یہ دیش ان کو کبھی نہیں بھولے گا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے تینکیو سو مجھ دوستو مان لیجئے ایک چناو میں تین امیدوار ہیں ایک صاف سترا ہے دوسرا دوسرے پہ کچھ چھوٹے موٹے الزام ہیں اور تیسرا نامی گنڈا ہے تو آپ کس کو ووٹ دیں گے چلی آپ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیے کہ صاف چھوی والے نیتا کو کتنے لوگ ووٹ کریں گے تقریباً سب ہی آپ لوگ سب سچ بول رہے ہیں نا جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں تو لگ بگ ہم سب مانتے ہیں کہ ایک اچھے اور سچے امیدوار کو ہم چنیں گے چلیے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہندوستانی اس ماملے میں کتنے سچے ہیں اب ہم جڑیں گے 3G لنگ کے ذریعے واشنگٹن میں ڈاکٹر ملن ویشنف کے ساتھ جنہوں نے پچھلے دس سال کے الیکشن ریزلٹس پہ ریسرچ کی ہے ملن جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے الیکشن کے نتیجوں پر وہ کتنے بڑے پیمانے پر کی ہے اور آپ کے ریسرچ میں کیا سامنے آیا 2003 سے لے کے 2009 کے بیچ میں نے 28 راجیوں میں ہوئے 35 سبھا چناووں کے نتیجوں پر ریسرچ کی اس میں 2004 اور 2009 میں ہوئے دو لوگ سبح چناو بھی شامل تھے یعنی 60 ہزار امیدواروں کا ڈیٹا دیکھا اگر امیدوار پر ایک بھی آپرادھک ماملہ درج نہیں ہے تو اس کی چناو جیتنے کی سمبھاونا تھی 7 پرتشت لیکن اگر اس پر ایک آدھ چھوٹے موٹے اپراد کا ماملہ درج ہے تو اس کی جیتنے کی سمبھاونا 19 پرتشت ہو جاتی ہے اور اگر امیدوار پر کوئی گمبھیر آپرادھک ماملہ درج ہو تو چناو جیتنے کی سمبھاونا بڑھ کر 25 پرتشت ہو جاتی ہے مطلب جتنا بڑا امیدوار کا گناہ اتنی اس کی جیتنے کی سمبھاونا زیادہ بدقسمتی سے راجیوں کے سطر پر بھی حالات لوگ سبح سے بہتر نہیں ہیں ایک اپرادھی کی چناو جیتنے کی سمبھاونا ایک بیداغ یا صاف امیدوار سے تین گناہ زیادہ پائی گئی تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کرمنل کے الیکشن جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں زیادہ نہیں بہت زیادہ دیش کے ہر علاقے میں ہر سطر پر یہی حال ہے چلی ڈکٹر ملن بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا تینکیو سو مچ دوستو سوچنے کی بات ہے جس امیدوار کے خلاف سنگین آروب درج ہیں اس کے جیتنے کی سمبھاونا تین گناہ زیادہ ہے اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ سیاسی پارٹیز بے ججک ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیتی ہیں لیکن ہم جنتا کیوں ایسے داگی امیدواروں کو ووٹ دیتی ہیں انہیں جتاتی ہیں یہ سمجھنے کے لیے آئیے بات کرتے ہیں اتکرش سنہ جی سے اتکرش جی ایک انوہبہ بھی پترکار ہیں اور انہوں نے اس بشے کو بہت قریب سے دکھائے اتکرش جی جب ہم اپنے آپ کو پوچھتے ہیں کہ کیا ہم داگی نیتا کو ووٹ دیں گے تو ہمارے مند میں جواب آتا ہے نہیں کیا لوگ جانتے نہیں کہ جس نیتا کو وہ ووٹ دے رہے ہیں وہ داگی ہے بہت صاف جانتے ہیں جو بھی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے آتا ہے اس کینڈیڈیٹ کے بارے میں اس کنسٹیچونسی کے لوگ سب سے زیادہ جانتے ہیں اور خاص طور سے اگر ایک اپرادی ہے تو جاہے دیتے ہیں تو یہ کیوں ہم اس کو پھر ووٹ کیوں دیتے ہیں جاتی جاتی ایک بہت بڑا سچ ہے اس ہندوستان میں اور اگر آپ دیکھئے کرمینلز کے ریکارڈ تو آپ یہ پائیں گے کہ وہ پٹیکولر کنسٹیچونسی بھی اس کے سجاتی لوگوں کا ووٹ پرسنٹیج وہاں زیادہ ہے اور سمجھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ چور تو بھائی صاحب سب ہیں تو جو اپنی برادری والا ہے اس ہی کو کیوں نہیں اس ہی کو چن لیتے ہیں پھر تو ان اپرادیوں کا راجنیتی میں آنا کب شروع ہوا انیس سو ستر کے آخری دور اور بھارتی راجنیتی میں بہت مہتوپونڈ رہا ہے اس کے بعد ان کی انٹری تیج ہوئی لیٹ سیونٹیز میں اس کے پہلے ان کا کام ہوتا تھا وہ بوت کیپچرنگ تک تھے بوت کیپچرنگ کرنا اپنے لیڈر کے لیے تو پہلے یہ جو اپرادی تھے یا جو گینگسٹرز تھے یہ سپورٹ کرتے تھے پہلے یہ سپورٹر تھے جیسے جمیدار کا لٹھائت ہوتا ہے ویسے یہ نیتا کے لٹھائت تھے پھر تھوڑا مجھا آیا بھولے چھا نیتا جی تو سٹاکت ہماری اور مجھا لے رہے ہیں آپ تو مائی کیون نہیں بھائی جب بھیڑ میں جوٹا رہا ہوں جب چندہ میں جوٹا رہا ہوں گولی لاتھی میں چلا رہا ہوں تو بھائیہ قورتہ تم کیوں پہنے ہوگے قورتہ تم کیوں پہنے ہوگے قورتہ تم کیوں پہن سکتے ہیں اب وہ قورتہ پہن لیا بھائی تو جب انستیبل گورمےntس پہنے تب ان کی ضرورت اس لیے بڑھ گئی کہ جیتاؤ امیدوار کی خوج ہر پارٹی کرنے لگا اور جیتاؤ امیدوار کون جس کے پاس اس کی جات کا ووٹ ہو اس ووٹ کو ڈلوانے کے لیے سام دام دند بھید ہو اور اس کے پیچھے پیسہ ہو پیسہ کالا ہی پیسہ ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح سے الیکشن میں پیسے کرچ ہوتے ہیں وہ کالا پیسہ ہی کرچ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہی وینیبیلیٹی بنا رہی ہیں اب دوسرا سوال یہ ہے کیون یہ لوگ جیت رہے ہیں جبکہ نون اپرادی ہیں معاف کیجئے گا ہم لوگوں کو خود سوچنا پڑے گا کیونکہ سماج جس طریقے سے ان اپرادیوں کو سویکار کر رہا ہے یا رول موڈل بنا رہا ہے میں آپ اداران بتاؤں کہ جب ہم لوگ بچپن میں تھے تو اگر ریلیشن میں کسی کے گھر میں کوئی گنڈا ہو جاتا تھا یا بدماش ہو جاتا تھا تو باقی کے خاندان کے لوگوں سے رشتہ توڑ لیتے تھے یہاں تک ہو جاتا تھا کہ شادی کا کارڈ دیا اس میں لکھ دیتے تھے فلانے کو چھوڑ کر ان کے لئے نہیں ہے کیونکہ یہ گنڈے ہیں ان سے ہم ناتا نہیں چاہتا اب یہ شادی کا کارڈ آیا رس وی پی میں کیا لکھا ہے باہو بلی ٹرانسپورٹ منسٹر فلانے باہو بلی اس نے خود لکھ کے بھیج دیا آپ کو وہ خود لکھ کے بھیج دیا کہ اس سے ات کا رتبہ بڑھ گیا اب یہ اور بڑھا ہے تو صاحب کل ملا کے بات یہ ہے کہ راج نیتی وہ گنگا ہو گئی ہے جس میں ایک ڈپکی لگا لے کوئی تو اس کے سارے پاپ دھول جاتے ہیں تو مطلب گنڈوں کے ساتھ دوستی ان کے لیے عزت دل میں عزت اور پیار بھائی لوگ گرب محسوس کرتے ہیں اور گرب من سے محسوس کرتے ہیں یہ بھی میں نہیں مانتا اس کے پیچھے ایک اور آپ کو چیز دیکھنی پڑے جو حالت ہے سسٹم کا عام آدمی بہت کمجور ہے اب گریب کی ضرورت کو کون سمجھ رہا ہے سرکاری ویوستہ کتہ ہی نہیں سمجھ رہی ہے اگر میں پاورفل نہیں ہوں اور میرے پر کوئی اتیچار ہوا اور میں پولیس اسٹیشن گیا تو پولیس اسٹیشن کے باہر مجھے ایسے بیٹھ کے کتنی دیر تک انتظار کرنا ہے دروگا جی کا یہ میں ہی جانتا ہوں تحصیل میں میں جاتا ہوں میرا کتنا شوشن ہوتا اور کتنی بار میں اپنی دیہاڑی چھوڑ کے جاتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں اور جب میں اس آدمی کے پاس جاتا ہوں جس کا دربار چل رہا ہے اور وہاں جا کے بتاتا ہوں کہ بھائیا پھلانے بڑا اتیچار ہو گیا میرے ساتھ یہ وہ ٹھیک ہے وہ بھی اپنا کلکولیشن دیکھتا ہے جاد برادری ووٹر سب کلکولیشن دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سیدھے فانے دار یا تحصیل دار یا بیڈیو فون گھماتا ہے کوئی فون گھما کے ہو میں نے طبیعت سے سمجھاتا ہے اچھا مجھے کیا سنتوشتی ملتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جس آدمی نے مجھے بیجتی کیا on behalf of me وہ بزت ہو رہا ہے یا میتاب بچان فینامنا ہے سب angry young man وہ مکہ مارتا ہے تو مرے وہ لگتا تھا کہ میں مار رہا ہوں مار میں بھی نہیں پاتا تھا اور مارتے وہ بھی نہیں تھے تو اب میرا کامہ کر رہا ہے کہ غریبوں کے لئے کچھ کر رہا ہے ایسا ہے بہت well plant کوشش کرتے ہیں لیکن مسیحہ بنتے ہیں واقعی میں یہ ہوتے نہیں ہیں مسیحہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی چیز ہوئی نظر مگر اس چھوٹی چیز کو دکھا کے ہم نے local تو اپنا image بنا لیا کتنی بڑی loot میں کرنے جا رہا ہوں یہ اس آدمی کو پتا ہی نہیں ہے اس لیے اس غلط فہمی میں میرے خیال سے کسی کو نہیں جینا چاہیے کہ یہ رابین ہود ہے یا مسیحہ ہے یہ اپرادی ہے اپرادی تھا اور اپرادی ہی رہے گا مجھے کی بات کیا ہے بچہ کہ اس طرح کے لوگ کو جب ہم پبلکلی کہتے ہیں جب ہم لوگ لکھتے ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے کیسے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں لکھا جائے ان کی اس image کے بارے میں لکھا جائے اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا قصہ بتاؤ پوروی اتر پردیش کے ایک شوٹر تھا وہ شوٹر بعد میں ایم پی ہوا تو وہ فون کرتا تھا اخبار کے دفتر میں کہتا بھائیہ کئی دن سے ہمارے بارے میں کچھ چھپا نہیں ہے کچھ کانڈ کر دیں کیا بولا جسا مارکٹ ویلیو بنی رہتی ہے نا تھوڑی چناؤ لڑنا ہے نا بھائیہ اور ایک نہیں ہے ایسے سے بہت قصے آتے ہیں ہم لوگ کے سامنے بچاتے ہیں کہ لوگ مجھ سے دریں بچاتے ہیں کہ لوگ مجھ سے دریں اور وہی در فیر سائیکی کو وہ کیسے ان کیش کرتے ہیں یہ ہم لوگ الیکشنز میں دیکھتے ہیں اتکر جی آپ بتا رہے تھے کہ سیونٹیز میں یہ اپنے بل سے بوت کیپچرنگ کرتے تھے بغیرہ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے اب دیکھیں ان کے طریقے بدل گئے ہیں تو اب یہ پیسے سے خریدتے ہیں میں آپ کو ایکزامپل بتاؤں ایک بہت رینون مافیا شوٹر ٹرن ایک شادی میں گئے تھے ہم لوگ اور وہاں پر وہ بھی آئے تھے تو ہمیں لے کے گئے گئے اور گاڑی کا پچھلا دروازہ انہوں نے اپنی ایس ایو بی کا کھلوایا اور اس میں ڈھیر سارے بندل پیکٹ ساڑیوں کے رکھے ہو گئے تھے بولے میرے پاس آج اتنی شادیوں کے نمنترن ہیں یہ لوگوں نے مجھے انوائٹ بھیجا ہے میری کنسوینسی کے لوگ ہیں اور مجھے جانا ہی ہے اور ہر ساڑی کے ساتھ ایک لفافہ ہے جس میں پانچ ہزار ہپے ہیں اور جس کے دروازے پہ جاؤں گا ایک ساڑی اور ایک لفافہ دوں گا تو اب یہ لوٹتے کہیں اور سے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پیسے دے کے عادت بنا دی ہے انہوں نے ووٹرز کی وہ ہمارے لئے پیسہ دیتا رہے گا اور یہ کس کو سوچنا ہے یہ سوچنا ہم کو ہے ہم کو ہے بلکل صحیح اور ہم اس لیے نہیں سوچتے ہیں یہ بات کیونکہ سماج کا وکھندن جس طرح سے ہوا ہے اس میں سماج میں ہم نام کی چیز ختم ہو چکی ہے تو جب میں ہوں تو ہماری بھلائی کی بات ہم کر کیسے سکتے ہیں بلکل صحیح کا بہت بہت شکریہ ہم سے باتشک کرنے گا دوستو یہاں پر لیں گے ایک چھوڑا سپریک جلد حاضر ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ ایمبولنس گاڑیوں میں جا رہا ہے ایمبولنس گاڑیوں میں نوٹ بھر کے جا رہا ہے آپ کو لگے گا کہ یہ تو کوئی پیشنٹ جا رہا ہوگا پیشنٹ جا رہا ہے تو ہم نے کہا کہ بھئی ایسی گاڑی کو روکنے نہیں اس کے پیچھے پیچھے اسپتال چلے جانا جب وہ پیشنٹ کو تھا رہے گے لیکن آپ کو یہ ایمبولنس پر پیسے ملے ایک لوگ تنتر میں جنتا کی شکتی اس کی طاقت اس کا ہتھیار ہوتا ہے اس طاقت کے استعمال سے جنتا اپنی پسند کا شاسن جنتی ہے لیکن آج ہمارے اس پیشکیمتی ادھکار کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے چناو لڑ چکے نیتا بھی اس سچائی کو سویکارتے ہیں ہمارے راجستان میں بھی منی پاور مسل پاور کا رول دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے میں نے دیکھا ہے لوگ کیسے پیسہ بانٹتے ہیں چناو میں پارلیمنٹ میں آدھکتا 25 لاکھ روپی تک آپ خرچ کر سکتے ہیں 25 لاکھ کے ودرے 25 کروڑ یہاں تک کہ 100 کروڑ روپیہ بھی خرچ کیے جاتے ہیں چناو میں کبھی بندو کی طاقت پر بہت کب جا کرتے تھے آپ پیسے کی طاقت پر بہت کب جا کرنے لگے چناب آیوک کے ساتھ کام کر چکے ورشت ادھکاریوں نے بھی ووٹوں کی اس سودے بازی کو قریب سے دیکھا ہے ہر امیدوار کو لگتا ہے کہ اگر وہ دوسرے سے زیادہ خرچہ کرے تو اپنے ویروتی امیدوار سے زیادہ ووٹ اسے مل جائیں گے ان ووٹوں کی خاطر وہ زمین آسمان ایک کرنے کو تیار رہتا ہے پیسہ تھوڑا بہت دیا جاتا تھا پہلے بھی دیا جاتا تھا جس ماپ میں ابھی پیسہ کا استعمال ہو رہا ہے یہ کچھ کسی کے انداز میں بھی نہیں آئے گا گاؤں کو پریخان کو دے دیتے ہیں کہ تم بانٹو تمہارا پاس کتنا ووٹ ہے متداتا کی پسند ناپسند کے مطابق الگ الگ ترہ کے لالچ دیے جاتے ہیں شراب تو ہمارے سارے چناؤں کا اہم حصہ بن گیا ہے میں آندھرا میں دیکھا دوہزار نوہ ایلیکشن پاتر ٹینکر میں دارو بھر کے گاؤں میں ڈیشیبور کیا جاتا ہے چاہے ویدھان سبھاؤں کے چناؤں ہو یا لوگ سبھا کے بھر چناؤں میں نرواچن آئیوگ کروڑوں روپے کا سامان اور نکل ضبط کرتا ہے چناؤی پرکریہ کو بھرشت کرنے کی ایسی کوششوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے نرواچن آئیوگ کے پورو پرمک ڈاکٹر ایس وائی قوریشی نے دوستو اب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایس وائی قوریشی جو دیش کے چیف الیکشن کمیشنر یعنی نرواچن آئیوگ کے پرمک رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ قوریشی صاحب ہم سے بات چیت کرنے کا مجھے بتائیے کہ جب الیکشن کمیشن کبھی آپ ریٹس کرتے ہیں اور یہ جو نوٹس یا پیسے آپ ضبط کرتے ہیں آپ پیسہ کیسے پکڑتے ہیں ٹرکوں میں گاڑیوں میں اس قسم کے کبھی انفرمیشن ملتی ہے یا آپ کو سسپیشن ہوتا ہے تو آپ ریٹ کرتے ہیں دونوں چیزیں کہ ہم ناکہ بندی کر دیتے ہیں کہ ہمیں سسپیشن ہوتا ہے کہ یہاں سے مومنٹ ہوگی تو وہ ہر گاڑی کو روکتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی فتح لگا کہ یہ کار کا دروازہ ہے اس میں نوٹ بند کر کے دروازے کے بیچ میں کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ایمبولنس گاڑیوں میں جا رہا ہے ایمبولنس گاڑی میں نوٹ بھر کے جا رہا ہے آپ کو لگے گا کہ یہ تو کوئی پیشنٹ جا رہا ہے پیشنٹ جا رہا ہے اچھا ہو سکتا ہے وہ اس میں جنوین پیشنٹ ہو تو ہم نے کہا کہ بھئی ایسی گاڑی کو روکنا نہیں اس کے پیچھے پیچھے اسپطال چلے جانا ہے جب وہ پیشنٹ کو اتھا رہے گے نظر رکھو کہ یہ اسپطال جا رہا ہے کہ یہ اور جا رہا ہے اور جب اسپطال چلے جا رہا ہے پیشنٹ اتھا رہا ہے اس وقت چک کر لینا لیکن آپ کو یہ ایمبولنس پہ پیسے ملے 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 امکو اچھا پھر یہ ہم نے دیکھا کہ یہ فیونرل وین میں جا رہا ہے نورمالی جو ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ سی نئی چیز سوچ کے لاتے فیونرل وین مطلب جس میں مردے کو لگے جاتے اس میں کون سسپیشیس کون یہ شبہ کرے گا اس میں پیسے جا رہا ہے تو ایسی ایسی ترکی پہ اس پہ بھی ملے آپ کو اس میں ملے ہم کو ملے یہ جو دودھ کے پانی کے ٹنکس میں ملے تو ایسی چھپا چھپا کے وہ پیسے لے کے جاتے تھے کیونکہ کئی بار ہم نے کئی سے پکڑے کہ وہ پیسہ تھا اور اس کے ساتھ ووٹر لس تھی کہ انہی ووٹر کو اتنے پیسے جانے اس کے لفافے بھی تھے تو وہ کوئی لگتا ہے کہ بڑا امیچور پولیٹک چن ہوں گے کہ انہوں نے ایسا ایسا ساتھ لے کے چل رہے تھے لس بنا کے پر ایک اور چیز میں بتا جاؤں گا ہمارے ہوتاں کیا تھا کہ الیکشن کے دوران یہ ووٹر کو برائب کرنے کے لیے پارٹیاں کرتے ہیں اس میں شراب کباب بریانی خوب چلتی ہے تو ہمارے ایک observer نے دیکھا بہت بڑی شادی ہو رہی ہے چار ہزار کے قریب اس میں مہمان ہے شراب کباب سب چل رہی ہے وہ ذرا انکوزیٹیو تھے انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ شادی دیکھے تو اتنی دھومدام سے کسی ہو رہی ہے تو وہ نہ دھولا تھا نہ دھولا تو وہ بگر شادی تھی وہ شادی کا ڈراما تاکہ اس بہانے یہ پارٹی کی جاتے اب اس کے بعد ہم نے اس پہ یہ ہمارے کے پاس موڈر سوپرنڈی آ گیا کہ یہ بھی ہے تو ہم نے اپنے افضاروں کو کہہ رہا کہ یہ بھی ڈھوڑنا پھر ہم نے دیکھا سارے مونڈن سرمینی اور برزرے پارٹی سارے الیکشن کے دوران بہت ہوا کرتے تھے وہ سب یہ اس کے لیے پلائے ہوتے تھے اب اگر ہم سمجھیں کہ ہم بہت حشار ہیں کہ ہم نے بوگس شادی پکڑ لی آگے سے وہ دولا دولا بھی کھڑا کرتے گی ان کو کیا پرولم ہے اور انویٹیشن کارڈ بھی ہوگا آپ کسی نہیں باہر دولا بنے ہوں گے فلموں میں مثال بے طور پر تو اس طرح یہ شروع چالو کرتے گی الگ الگ طریقے ڈھونڈتے رہیں گے طریقہ ایک ہی ہے ہمیں اپنا ووٹ نہیں بیچ رہا ہے یہ ایک طریقہ ہے اور جو ووٹر ایڈکیشن کے ذریعے ہوگا جو اتنے آپ نے ریڈز مارے یہ پیسہ کلیکٹ ہوا زبط ہوا کیسز بنے تو اس میں کنوکشنز کتنے ہوئے الٹیمیٹلی لوگ کتنے سلاخوں کے پیچھے گئے یا جو بھی ان کو سزا ہونی چاہیے وہ سزا ہوئی بدقسمت ہی سے ہمارے کورٹ کیسز تو بہت سالوں سال چلتے ہیں اب اس کے ریزلٹ کب آئے گا کب نہیں آئے گا تو یہ دیکھنے کے بات کیونکہ الیکشن کمیشن تو بہت سالوں سے ہے جی 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 تو اتنے سالوں میں ایک بھی کنوکشن نہیں ہوگا کنوکشن تو ابھی شاید کوئی نیو ہوگا کیونکہ ابھی تو یہ تو بڑی شاکنگ بات ہے ایک کئی جگہ ہی ہوا کہ کسی کسی اسٹریٹ نے جب ہم لوگ الیکشن کر کے وڈراؤ کر گئے تو انہوں نے کیابنیٹ کا فیصلہ کیا کہ یہ سارے کیسے وڈراؤ کر لیا جائیں تو ہم نے شور مچا ہے کہ صاحب ہم نہیں پکڑتے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ نے ایف ای آر دچ کر رہا ہے وہ اس کو رفضہ کر رہا ہے سرکار سرکار کابنیٹ کا فیصلہ کر کے یہ کہ کرناٹک میں ہوا پھر ہم سپریم کورٹ تک گئے وہ کیسے آج تک ہم نے وڈراؤ نہیں ہونے دیئے لیکن کوشش کی گئی کہ وہ کیس وڈراؤ کر لے جائیں تو پھر مدہ ہو جائے گا پھر تو ہم پورا ایکشن لیتے ہیں اور بعد میں اس میں اسے کچھ نکلے گئے نہیں تو وہ تو کچھ اچھی بات نہیں ہے یہ تو بڑے دکھی بات ہے کہ آپ لوگ یہ سب پکڑ رہے ہیں کیسز فائل کر رہے ہیں ایف ای آر درج ہو رہا ہے لیکن پھر ابھی تک ان کا ایک بھی کنوکشن نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک تو ہوتا ہے ابھی تک میرے خواہد سے کچھ یہ ہوگا کوریشی صاحب مجھے بتائیے کہ جو ہمارے ہم نے دیکھا کہ اتنے سارے آروپی جو ہیں وہ ہمارے پارلمنٹ میں آ چکے ہیں ہمارے اسیمبلیز میں آ چکے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن نے کوئی قدم اٹھایا ہم نے بار بار لکھا پچھلے پندرہ سال سے ہم سرکار پر لکھ رہے ہیں کیا کہ جن کے خلاف گمبیر اپراد ہیں ان کو کم سے کم الیکشن لڑنے سے روک دیا جائے ریپ ڈیکوائٹی مرڈر کڈناپنگ جن کی کم سے کم پانچ سال کی قید کے سزا ہوگی کم سے کم ان کیسز کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیجئے کہ الیکشن نیلر پائیں گے لیکن یہ کیس بھی تو غلط ہو سکتا ہے اگر میں نے کسی کا مرڈر نہیں کیا مجھ پر غلط چارج لگ سکتا ہے اس کے بھی ہم نے دو سمدھان کہ کم سے کم یہ کیس چھو مہینے پہلے الیکشن سے ریجسٹر ہوا اور تیسری چیز جو اور بھی اچھا ایک سفٹی اس میں کلاوز ہے کہ ایک عدالت نے چارجز فریم کر دی ہو ادازت کو بھی لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اگر یہ کورٹ نے چارجز فریم کے اس لیول پہ کم سے کم ان کو ڈبار کر دی جائے پھر ایک اور یہ سوال تو اس کا جواب سرکار نے کیا دیا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہندوستان کا قانون یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کنوٹ نہ ہو جائیں کورٹ سے جب تک آپ انوسنٹ ہیں میں اس کے خلافے کاؤنٹر سوال کرتا ہوں جس کا مجھے تو آج تک کسی نے جواب دیا نہیں کیا میرا سوال یہ ہے کہ آج ہندوستان کی جیلوں میں چار لاکھ قیدی ہیں تقریبا اس میں سے ستر فیصدی سے زیادہ دو لاکھ ستر ہزار کے قریب انڈر ٹرائل ہے یعنی ان کی کنوکشن نہیں ہوئی ہے پھر بھی جیل میں ہے اور پھر بھی جیل میں ہے اور انوسنٹ ہیں جیل میں لیکن آپ نے ان کے چار چار فنڈمنٹل رائٹ چھین رکھے تو الیکشن لڑنا تو کوئی فنڈمنٹل رائٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ سجھاؤ الیکشن کورنشن کا بہت صحیح ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ دیکھئے لوگ نیتا کیوں بنتے ہیں کم سے کم یہ کہتے تو ہیں وہ نیتا بننے کے وقت کہ بھائی ہم لوگوں سماج سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کسی انسان کو جس کے خلاف سنگین چارجز ہیں ریپ مرڈر اس طرح کے سیریس چارجز ہیں اور کوٹ نے چارجز فریم بھی کر لی ہیں جیسے آپ نے سمجھایا مطلب کوٹ کو بھی لگتا ہے کہ اس میں سچائی ہو سکتی ہے اگر اس انسان کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے لیکن اس کے من میں لوگوں کی سیوہ کرنا ہے تو صرف پولیٹکس میں تھوڑی سیوہ ہوتی ہے لوگوں کی اس کو الیکشن نہ لڑے اور طریقے ہیں لوگوں کی سیوہ کرنے کے جب آپ کو سیوہ ہی کرنا ہے لوگوں کی تو اور بھی طریقے ہیں بہت اچھا خدا یہ جو آپ نے پرستاف رکھا یہ جو سجیشن دیا آپ نے سرکار کو یہ الگ الگ سرکاروں نے اس کو نامنظور کیا جی جہا چونکہ یہ پندرے سال سے چلا آ رہا ہے یہ انیس و اٹھانوے میں سب سے پہلے بھیجا گیا تھا جتنی سرکاریں آئی ہیں سب نے اس کو نامنظور کیا اور بار بار دوستو یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے مطابق داغی امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے اگر آپ اس بات سے سیمت ہیں تو بدلاو کے لیے ووٹ کیجئے ووٹ فور چینج اور اس ٹول فری یعنی مفت نمبر پہ مسٹ کال دیجئے ایک آٹھ شونیا شونیا ایک شونیا تین دو تین شونیا پانچ اس کا سمرتھن آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دے سکتے ہیں آپ سب کے سمرتھن کو سرکار تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے دوستو یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور یہ اچھا موقع ہے مسٹ کال دینے کا پنجاب زند گجرات مراتھا دھاوڑ اتھ کل بنگا گانی ہے تجھے جیگا تھا اٹھے او بھارت بھاگیا ویدھا تھا اٹھے ستھ میں ستھ میں ستھ میں بجائتے ستھ میں ستھ میں بجائتے ویلکم بیک دوستو آج کے شو سے اگر ہم یہ سیکھ نکالیں گے کہ ہمارے دیش کے نیتا برہشت ہیں اور ان کی وجہ سے آج ہمارے دیش کی حالت ایسی ہے تو یہ غلط سیکھ ہوگی بازار تب کھڑا ہوتا ہے جب خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں موجود ہوں دیش بھر میں لوگ اپنے ووٹ کی طاقت کی کیا قیمت لگا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں ہم نے جاننے کی کوشش کی کیا شرکت اچھا رہے گا کیش لینا پڑے گا نا بھائی اپنے کو کیسے اچھا رکھتے ہیں اپنے تو موبائل پون ملے گا تھا اچھے کوئی بھی مہینگے والے جس لے لیں گے اور کیا کریں گے کیش موبائل پون ٹی بھی لینا پڑے گا کیش موبائل موبائل کالار ٹی کیش کیش میرے پاس پھریچ مانگتا ہے میں تو روڈ نوڈ لینا پاسن کروں کبھی ملے گا کبھی یہ تو بتاؤ سماج کے ہر تپکے کے لوگ ووٹ کی اس سودے بازی میں اپنی بھومکانے بھا رہے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لور انکم گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے لے کے ووٹ کرتے ہیں لیکن میڈل کلاس سوسائیٹیز میں میڈل کلاس محلے میں یا ہائر میڈل کلاس گھروں میں بھی الگ طریقے سے ایسا ہی کچھ ہوتا ہے پونہ میں بہت ساری سوسائیٹیز نے الیکشن سے پہلے وہاں کے کارپورٹر سے یا پھر لوکل پولیٹیشن سے یا پھر جو بھی ایم اے لے ہوتا ہے اس سے سوسائیٹی پوری پینٹ کر کے لیے ٹیوی لے لہتے ہیں کوئی اور کوئی واشنگ میشین میں مانگ لہتے ہیں اگر گھر میں کوئی پندرہ اوٹ ہے کئی سوسائیٹی اپارمنٹ کے لوگ تو دو سال تک پانی کا بل نہیں بھرتے ہیں لائٹ کا بل نہیں بھرتے اور جب چناؤ لڑنے والا لیکن اس طرح سے اپنے ووٹ کی قیمت لگانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جو آدمی پچند کھرچا کر کے چون کے آتا ہے تو وہ خود کو ایسا مانتا ہے ٹیکس پیئر کی تجوری لٹنا یہ میرا جلم سدھا آگا دکار ہے یہ مجھے لوگوں نے ہی دیا ہے کیونکہ لوگوں نے وہ پیسہ لے کے مجھے ووٹ کیا ہے پہلے تو ایسا تھا ہمارے دیش میں جائسہ راجہ ویشی پراجہ ابھی اُلٹا ہو رہا ہے ابھی جائسی پراجہ ویشی پراجہ ہم کو ملے گا دوستو اب ہمارے ساتھ ہیں شری دیو سائم جو آئیس افسر رہ چکے ہیں اور اس ناتے کئی الیکشنز کی ذمہ داری بھی سمال چکے ہیں اور جو فورم فور ایلیکٹورل انٹیگریٹی کے کنینر بھی ہے دیو سائم جی جب ہم اپنا ووٹ بیچتے ہیں تو ہم کیا کھوتے ہیں اندستان کو جو ہے جھگار کے لیے بڑا مشہور ہے انویشن اور انویشن کیا ہے کہ جنت تندر کو جنتہ اخلاف کر دیا جتنا بڑا جھگار دنیا میں کہیں نہیں ہوا ان کا ارادہ یہ ہے بڑا سمپل ہے ہم جتنا مرجل لوٹیں گے الیکشن کے ٹائم پہ آپ کو جا کر تھوڑا آپ کو جو ہے باگیدار بنا دیں گے آپ کا ایمان خرید لیں گے خرید لیں گے اس کے بعد پانچ سال یور نوو ہے عزت کو آپ نے بیچ دیا اپنا حق بھی بیچنے ہیں بنیادی حق یہ حق سارے کہاں سے آتا ہے یہ سارے حق جو ہے آپ جو برس کرتے ہیں نا ووٹ اسی سے آتا ہے بیسک حق جو ہے سیٹیسن کا اوٹ اس کو آپ بیچ دیا اس کو بات آپ کا حق کان سے آئے گا جنت اندر دیش میں سب سے بڑا فد کس کا ہے تو ناگری کا ہے پریزیدن سے اوپر پرائی منیستر سے اوپر یہ سارے پردان مندری مندری ایک اٹھارے چیز آپ کا اوٹ سے چلتا ہے آپ کا اوٹ سے پرس کرتے ہیں انہی سے بنتے ہیں they are your creatures you are the creator ہم نے ان کو create کیا how can creature بھی بکردان دے creator مگر ابھی ابھی کیا ہو رہا ہے creator جو ہے کونے میں جا کے بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے پیسہ لے رہا ہے شراب پھیر ہے بیرینی کھا رہا ہے اور جا کے اوٹ ڈال رہا ہے تو اسے بیسک کانسپ کے فیلوسف میں ہم نے یہ دولپ کیے ہیں اس کو کانٹر کرنے کے لیے عزتدار چناؤ لوگ تھنتر اگر عزت ونا ہے چناؤ عزتدار ہونی چاہیے تو آپ لوگوں نے یہ کیمپین کیا کیمپین سٹارٹ کیا ہے یہ بیسک پرنسپل یہ تھا کہ سیبل سوسائیٹی شوٹ ٹیک آور سیٹیسن کو سینڈر میں لانا چاہیے اگر پبلک ینگسٹرز پرٹیکلی جاتے ہیں یوٹ فرس جنریشن وٹرز لوگ تھنتر کو دوبارہ ریل میں لا سکتے بہت بہت شکریہ دیر سائم جی ہن سے باچیت کرنے کا تھانکو سو مچ دوستو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اے ڈی آر کے ایک اور فاؤنڈر میمبر شری تریلوچن شاستری تریلوچن جی آئی آئی ایم بینگلور کے ڈین رہ چکے ہیں تریلوچن جی لوگوں کے الگ الگ وچار ہیں الگ الگ وجہ ہیں کہ وہ کیوں اپنا ووٹ بیچتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ گھاٹے کا سودہ ہے کیونکہ دو ہزار روپے میں ہم نے ووٹ بیچا اور لاکھوں روپوں کا نقصان ہوا ہمارا تو لوگوں کو جرہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ جو آدمی میرا ووٹ خرید رہا ہے یہ اصلی میں میرا لیڈر ہے اصلی میں سماج سیوہ کرے گا اصلی میں سوشاسن دے گا سرکار کا جو بجٹ ہے لاکھوں کروڑوں میں تو اگر میرے بچے کو سکول میں مدیان بھوجن نہیں مل رہا ہے اور راشن کی دکان میں اناج یا چینی نہیں مل رہا ہے یا سڑک پانی بجلے میں گھوٹالا چل رہا ہے سرکار سے جو تمام سیوائیں مجھے اپلبد ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہے ہیں جو ہم سب کے ٹیکس کے پیسے سے ہمیں اپلبد ہونی چاہیے بلکل ہوت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ جو سرکاری پیسہ ہے اس کے اوپر بھائیونکر روپ سے وہ حاوی ہوگا وہ پیسہ گبن ہوگا اور جو سیوائیں آرثک سطر پر ایک گھاٹے کا سودہ ہے پر ہم ایک اور چیز کھو رہے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے جیسے پیسوں سے تولہ ہی نہیں جا سکتا ہم اپنی آتما اپنا دھرم اپنا ایمان اپنا زمیر کھو رہے ہیں پھر سچائی کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت ہم میں بچتی ہی نہیں لالچ برشتہ چار اور اپرادی کرن کا زہر ہم سب کی نسوں میں ایک کینسر کی طرح پھیل رہا ہے شکشہ سے لے کر کھیل کود کے میدان تک اور ادیوک سے لے کر میڈیا تک ہمارے سماج کا کوئی ایسا پہلو نہیں بچا ہے جہاں یہ زہر نہ پھیل چکا ہو ہر چیز بکاؤ ہو چکی ہے نیکی اور عزت دم توڑ رہی ہے برشت لوگ ہمارے نائک ہمارے ہیرو بن چکے ہیں اور سچائی اور ایمانداری کا ہم مزاک اڑاتے ہیں دوستو ہم آج اس موڑ پہ آکے کھڑے ہیں کہ ہمارا نعرہ ستھے میں وجیتے کی بجائے متھے میں وجیتے کی طرف بڑھا ہے چوٹ اور فریب کی وجیہ ہو رہی ہے لیکن ہمیں اسے بدلنا ہے اور ہم اسے ضرور بدلیں گے ہے فیصلہ تیرے ہاتھوں میں کس موڑ بڑے گا راستہ پنجاب سندھ گجرات مراتھا دھاویڑ اتھ کل بانگا کانی ہتھ تجھے جاگا تھا اتھ بھارت بھاگیا ویدھا تھا اتھ ستھے میں ستھے میں ستھے میں بچہ دے ستھے میں ستھے میں ستھے میں بچہ دے ویلکم بیک دوستو میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا دیش ایک اعتحاسک موڑ پہ کھڑا ہے کچھ ہی دنوں میں عام چنا ہوں گے ووٹ کی طاقت کا استعمال کر ہم ان لوگوں کو چنیں گے جن کے ہاتھوں میں دیش کی باگڈور سوپی جائے گی لیکن ہم شاید اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ووٹ کا عدیقار جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں اسے ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے پوروجو نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھی سدیوں کی گولامی کے خلاف لڑتے ہوئے بہادر، سہسی، نڈر دیش واسیوں نے ودیشی سرکار کے ظلم سہے ہستے ہستے فانسی کے فندے کو چوما بلے دان دیئے تب حاصل ہوئی پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کی صبح ہماری آزادی کی صبح ہم صرف آزاد نہیں ہوئے دیش کے سمویدھان نے ہم سب کو ایک ادھکار بھی دیا چاہے امیر ہویا غریب مہلا ہویا پرش مزدور ہویا ادھیوک پتی گرامین ہویا شہری ہم سوہ سو کروڑ ہندوستانیوں کو بینا کسی بھیدھاو یا پکشپات کے یہ ایک سمان ادھکار ملا ہمارا ووٹ بریٹن اور امریکہ جیسے پرانے لوگتنطر بھی جنتا کے ہر تبکے تک ووٹ کا ایک سمان ادھکار پہنچانے میں ایک لمبے عرصے تک ناکامیاب رہے ہمیں گرب ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستانی اس ادھکار کو وراثت میں لے کر جن میں ہیں ووٹ کا ادھکار ہماری طاقت ہے ہمیں حق دیتا ہے چننے کا فیصلہ کرنے کا بدلاو لانے کا انگلی کے ناکھون پر لگا یہ نشان اس ادھکار پر موہر لگاتا ہے کہ ہم ہندوستانی اپنی ملک کے صرف ناکرک نہیں بھاگ کے ودھاتا ہیں دوستوں 66 سال پہلے آزادی کی لڑائی لڑنے والے ہمارے پوروجوں کا ایک سپنا تھا آج وہ سپنا ہمیں بکھرتا و نظر آ رہا ہے ہمارے پوروجوں نے اپنی زندگیوں کی کروانیاں دیں یہ ووٹ کا ادھکار ہم تک پہنچانے کے لیے اور ہم اسے بیچ رہے ہیں دوستو ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے قدم لڑکڑا چکے لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہم چاہے تو اب بھی اپنے آپ کو سمال سکتے ہیں ہم ساری پولٹیکل پارٹی سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ داغی امیدواروں کو ٹکٹ نہ دیں اور اگر پولٹیکل پارٹی پھر بھی ایسا کرتی ہیں تو ہمیں یہ قسم کھانی ہے کہ ہم انہیں اپنا ووٹ نہیں دیں گے نہ در سے دباو سے نہ دھرم جاتی کے نام پر نہ پیسے کے نہ کسی اور لالچ کے لیے ہم اپنا ووٹ نہیں بیچیں گے اس چناؤں میں ہم اپنے نیتاؤں کو یہ بتا دیں گے کہ نہ ہم بکاؤں ہیں نہ ہمارا ووٹ تو دوستو آج کا ہمارا سوال ہے کیا آپ قسم کھاتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ نہیں بیچیں گے اور داغی نیتا کو ووٹ نہیں دیں گے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو بدلاو کے لیے ووٹ کیجئے اور ہمارے ووٹ فور چینج کیمپین کا حصہ بنیے اپنے موبائل فون پر وائی ٹائپ کر کے اس نمبر پر ایس ایم ایس بھیجئے پانچ سات آٹھ دو سات شونیہ پانچ اس ایس ایم ایس کو بھیجنے کا خرچ پانچ روپے ہے آپ چاہے تو ہمارے اس سوال کو سمرتھن مسٹ کال کے ذریعہ بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے ٹول فری یعنی مفت نمبر ہے ایک آٹھ شونیہ شونیہ ایک شونیہ تین دو تین شونیہ پانچ آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جتنا بھی پیسہ اکھٹا ہوگا گورنمنٹ ٹائکسز کاٹنے کے بعد وہ سارا کا سارا پیسہ ان دو سنستاؤں کو دیا جائے گا ریسورس ان سپورٹ سینٹر فور ڈیولپمنٹ یہ سنستہ راجنیتی اور شاسن میں مہلاؤں کی بھاگیداری کے لیے کام کرتی ہے اور دوسری سنستہ ہے دہ کنسرنڈ فور ورکنگ چلڑن یہ سنستہ بچوں کے ادھیکاروں کے وشے پر کام کرتی ہے اگر آپ ان سنستاؤں کو اور بھی سیوگ دینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گیا نام سے چیک بنا کر آپ اپنی نزدیکی ایکسز بینک شاکھا پر جمع کروا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کی ویب سائٹ پر آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو ایکسز بینک کی کسی بھی شاکھا پر مل جائے گی اس کے علاوہ آپ ایڈٹر منی کے ذریعے بھی اپنا سیوگ دے سکتے ہیں اس بارے میں جانکاری اس وقت آپ کی سکرین پر ہے ریلائنس فاؤنڈیشن بھی اس وشے کے لیے ایک کروڑ روپیوں کا یوگدان کرے گی جو ان دونوں سنستاؤں میں آدھا آدھا بانٹ دیا جائے گا ریلائنس فاؤنڈیشن ستے میں ویجیتے کی فیلانترپی پارٹنر یعنی جن کلیان سیوگی ہے ہماری ویب سائٹ www.satmevijate.in پر آئیے اور آج کے اس مدے پر اور ادھک جانکاری پائیے اس وشے کو اپنا سمرتھن دیجئے اپنے سوچ وچار ہمیں بتائیے آپ کی باتیں سننے کا مجھے انتظار رہے گا دوستوں اپنے پرووجوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے بلیدانوں کو یاد کرتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے ایک شبت لینا چاہوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ شبت لیں یہ میرے ہاتھ میں ترنگے کے رنگ کے تین دھاگے ہیں انہیں میں اپنی قلحہی پر باندھوں گا یہ نازک دھاگے اس مضبوط شبت کا پرتیک ہے کہ میں اپنا ووٹ نہیں بیچوں گا اور داغی نتاؤں کو ووٹ نہیں دوں گا اور یہ دھاگے میری قلحہی سے تب تک نہیں اتریں گے جب تک میں انہی ہاتھوں سے آنے والے چناؤں میں ووٹ نہیں ڈالوں گا آج سے لے کر ووٹ ڈالنے تک میں ان دھاگوں کو بڑے گرس سے ہر اس انسان کو دکھاؤں گا جو میرے سامنے آئے گا یہ میری شپت ہے اپنے آپ کو اپنے وطن کو اور میری چاہت ہے کہ آپ بھی اس شپت میں میرا ساتھ دیں جائے ہند ستیمیو جائے تے موسیقی 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 ایک خواب تھا چرکھے پے بونا اپنا وطن ہندوستان ہے پکارتا سن لو ہے پکارتا ہے پکارتا سن لو ایک خواب تھا یہ خواب بہت نازک ہے جی یہ مانگتا حفاظت ہے جی یہ آس لیے ہے کڑا ہونے سے ہم کو کہہ رہا بھارت بھاگیا ویدھاتا مت موندر اپنی آنکھیں زمین آسما کی زمین آسما ہے پکارتا سن لو ہے پکارتا ہے پکارتا سن لو ہے پکارتا ہے پکارتا موسیقی فریادی بن کے وقت کھڑا ہے فیسلا تیرے ہاتھوں میں کس موڑ مڑے گا راستا پنجاب زند گجرات مراتھا دھاوڑ اُتھ کل بنگا کانی ہے تجھے جیگا تھا اُتھ او بھارت بھاگیا ویدھا تھا اُتھ وہ جو خواب تھا چرکے پہ بنا اپنا ودن ہندوستان ہے پکارتا ہے پکارتا سن لو ہے پکارتا ہے پکارتا چن لو ہے پکارتا 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 ہے موسیقی